پرمیشنر مہان ہے حالے نہیں ہے پرمیشنر نے عدبود طریقے سے ہم کو چنائے اس کا چناؤ عدبود ہے اس کا پریم عدبود ہے وہ ہمارے جیون میں کس طریقے سے کام کرتا ہے کیسے وہ ہمیں چلانا چاہتا ہے کیسے وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے کیسے ہم اس کے انگرے کو سمجھیں Praise the Lord اس انتیم سمیں میں ہمیں سمپورتہ کے ساتھ دینتہ اور نمبرتہ کے ساتھ اس کی پریپورتہ کو پانائے اور وہ دینے کے لئے تیار ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں وہ ہر پل ہر چھن آپ کے اور قریب آنا چاہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ سنسار میں کن اندھکار کی شکتیوں کے آجو باجو ہیں اندھکار کی شکتیاں آپ کو کیسے گیرے ہوئے ہیں He knows وہ دیکھ رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے آج پاس کی اندھکار کی شکتیوں کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھ رہا ہے اس لئے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میرے بچے جو میں کہتا ہوں اس پہ چل جو میں راستہ بتاتا ہوں اس راستے کو گرہن کر اس لئے اس لئے شمسی نے کہا میں ہی مارگ ہوں میں ہی ست ہوں میں ہی چیون ہوں کوئی دوسرا مارگ نہیں ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے وہی ایک نام ہے جو ہمیں فرمیشور کے چرنوں میں رکھتا ہے ہالیلویہ بریس اللہ اس نے اپنے اکلوتے پتر کو نہیں رکھ چھوڑا ہیمین رومی آٹھ کا بتیس میں جو وچن ہے میں پڑھتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آتے کہ اس نے ہمیں پانے کے لئے ہمیں سکھ دینے کے لئے ہمیں انتکال کا جیون دینے کے لئے ہمیں اپنی دھارمکتہ دینے کے لئے ہمیں اپنے پاس سورگ میں بلانے کے لئے وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے پتر کو نہیں رکھ چھوڑا اس کو دے دیا ایشو کو دے دیا اس نے ہمارے لئے تو کیا وہ اور سب کچھ نہیں دے گا ایمین جب اپنا بہمولی پتر وہ آپ کو دے سکتا ہے اپنے اکلوتے پتر کا بلدان آپ کے لئے کر سکتا ہے تو کیا آپ کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا ایمین وہ کیا کہتا ہے میرے بچے مجھ پر وشواس کر میں تجھے وہ جیون دینا چاہتا ہوں جس کی تُو نے کلپنا نہیں کی ہے آپ نے کلپنا نہیں کی ہے اس لئے بائبل کہتی ہے جو آنکھوں نے نہیں دیکھا جو کانوں نے نہیں سنا اور جو جی میں نہیں سمایا وہ پرمیشور اپنے وشواس کرنے والوں کے لئے کرنے پر ہے آپ نے نہیں سوچا ہے کہ آپ کو کیسا جیون ملنے والا ہے یہ تو ابھی آپ سمجھ نہیں رہے اس کو جس دن سمجھ لیں گے نا آپ کا جیون بدل جائے گا ابھی اس کا ایک پرسنٹ بھی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ایک پرسنٹ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ جس دن آپ نے اس اترادکار کو سمجھ لیا کہ جس دن آپ نے سمجھ لیا جس دن آپ نے سمجھ لیا کہ وہ سامر تھے ایشو مسیح جب بادلوں پہ آئے گا اور ہم کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے جس دن آپ نے وہ محسوس کر لیا آپ وہ جیون کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ دکھوں میں آنند کا انبھاو کریں گے آپ پریشاؤں میں دھنیواد دیں گے آپ وپتیوں سے کہیں گے وپتیوں ہٹ جاؤ کیونکہ میرا ایشو مسیح تم سے بڑا ہے ایمین پرمیشت کا سامرد اس کی آگیاوں میں ہے پرمیشت کا سامرد اس کے وشنوں میں ہے اس کی واشا میں ہے اس کے پریم میں ہے اور وہی پریم وہ ہمارے اندر اڑھیلنا چاہتا ہے پتہ آپ کو پویتر آتما کیوں دیتا ہے پرمیشت پویتر آتما آپ کو اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ اس کے سو بھاگ میں آ کر مسیح جیون جی سکیں پتہ ہے مسیحوں کے لیے سب سے ضروری کیا ہے ہمارے لیے سب سے ضروری کیا ہونا چاہیے وہ جیون جو اس نے دیا ہے اس کو ہم جی سکیں اور ہمارے لیے کچھ ضروری نہیں ہے یہ روٹی کھانا پینا دھندہ ہندہ کچھ ضروری نہیں ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں وہ یوں ہی کھلا سکتا ہے آپ کو ایسے آپ اس کو اہمیت سمجھتے ہیں میں روٹی کمارا ہوں میں دھندہ کمارا ہوں میں روٹی وہاں سے آ رہی ہے نہیں بھئیہ آپ غلط فہمی میں ہیں پرمیشتر آپ کو لے کے جا رہا ہے اور آپ کو روٹی کھلا رہا ہے ایک دن اس کی نگہ اس کا ہاتھ آپ سے ہٹ گیا نا آپ نہیں جانتے ہیں آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے آپ کرنا چاہیں گے نہیں ہوگا آپ پانا چاہیں گے آپ کی اپنی چیز آپ کو نہیں ملے گی میں آپ کو بتا دوں آپ کا دھن آپ کو نہیں ملے گا جو آپ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے جس دن اس کا ہاتھ ہٹ گیا آپ کا سارا بیلنگ بیلنس دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا کچھ نہیں ملے گا میں نے بتا دیا تھا نا ترکی میں کیا ہوا ترکی میں پچاس سکنڈ پہلے ایک آدمی کے تین فلیٹ تھے تین فلیٹ تھے وہاں پر میرے تین فلیٹ کا کرایا آتا ہے مجھے پچاس سکنڈ کے بعد اس نے کسی سے تین روٹیاں ادھار لیں کی مجھے کھانے کے لئے روٹی دیو کیا ہے آپ کے پاس کس پر ہی ترہ رہے ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو مسیح جیون ہمیں دیا ہے نا یہی بھومول ہے یہ جو اس نے اپنی آتما دی ہے نا اس کی قدر کریے آپ یہ جو اس نے اپنے لہو سے آپ کو شد کیا ہے اس کی قیمت کو سمجھئے آپ میں اندر سے نکالیے ہم کچھ نہیں ہیں آپ کا پیسہ آپ کی بدھی آپ کی طاقت آپ کا کچھ نہیں کر سکتی ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ تیری نربلتہ میں میرا سامرت صد ہوتا ہے تب آپ اس کے سامرت کو سمجھیں گے جب آپ دین تا اور نمرتہ کے ساتھ اس سے کہیں گے کہ میں کچھ نہیں ہوں مجھے تیری ضرورت ہے مجھے تیری ضرورت ہے میں کچھ نہیں ہوں میں کچھ نہیں ہوں مجھے تیری ضرورت ہے میں تیرے بینا ایک پل بھی نہیں چل سکتا کیونکہ مجھے تیری ضرورت ہے ہر پل یہ کہیے اس میں ہی سکھ ہے اسے بتائیے کہ ہم تیرے بینا کچھ نہیں ہیں آلیلویہ پرمیشن بہت 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 اچھا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں آپ کوئی ایشو مسیح نے چنا ہے آپ نہیں جانتے ہیں یہ بہت 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 بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ آپ آج یہاں بیٹھے ہیں اس کو چھوٹا مس سمجھئے اس کا انگرہ آپ کو لے کر آیا یہاں پر آپ خود نہیں آئے ہیں آپ خود نہیں آئے ہیں اس کی کرپہ ہم پر ہوئی کہ اس نے ہماری بدھی کھولی اور ہمیں سمجھ آرہا ہے ہمارے بھائی بہت جو گھوم رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے مسیح جیون ملنے کے باوجود بھی مسیح لوگ شرابوں میں ہیں آپ کو پتا ہے آپ کہتے ہیں کلوسیو دو پندرہ کلوسیو دو پندرہ کا ادھارن دیں گے آپ کہ اس نے ہم نے کروس پر کھلم کھلا تماشا بنایا اور اس کو ہم نے نشچل کر دیا کس کو شیطان کو ایشو مسیح نے کیا نشچل ایشو مسیح نے آپ کو ویدھیوں کے ویدھان کو نکال دیا کلوسیو دو کا چودہ نکال دیا ویدھیوں کا ویدھان جو آپ کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا اس کو اپنے کروس سے مٹا کر نکال دیا ہے لیکن پھر بھی آج کا مسیح شراب بٹھائے آپ کا پیڑی در پیڑی شراب آپ کے اوپر ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا کیسے کیوں میں جب مسیح کا چنہ ہوا ہوں جب ایشو مسیح میرے لیے مرا مر کے زندہ ہو گیا جب ایشو مسیح نے کروس پر میرے لیے لہوب آیا جب میں پاپوں شاپوں سے مکت ہو گیا اس نے مجھے دھو دیا تو پھر یہ شراب کیوں کیوں کیا ایشو مسیح کا مرنا ویرت ہے کیا بائبل جھوٹ کہتی ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے آج کا مسیح رو رہا ہے آج کا مسیح بھی ہے جو پیسوں کے لیے روتا ہے اپنی پرابگرمز کے لیے روتا ہے کرزوں میں ہے پھر ایسا لوٹ میں ایک مسیح میں ایک نئی شرشتی میں ہوں نئی شرشتی کا مطلب پتہ آپ کو یدی کوئی مسیح میں ہے دوسرا کرنٹین پانچ کا سترہ یدی کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی شرشتی میں ہے دیکھو پرانی باتیں بیدھ گئیں نئی باتیں آ گئیں ایمین کیا بھولتا ہے پرانی باتیں کونسی تھی پرانی باتیں آپ کے پاپ آپ کے شراب آپ کے بندن بیدھ گئے نئی باتیں آ گئیں ویوستہ ویوران اٹھائیس کا تیرہ پڑھنا نئی باتیں آ گئیں وہ نئی باتیں کیا ہیں کہ ہم سوطنتر ہیں ہم بینا شراب کے ہیں ہم پاپوں سے مکت ہیں ہم اترادکاری ہیں ہم سوطنتر کے اترادکاری ہیں ہلو یہ باتیں ہونی چاہیے نا یہ ہمیں دی گئیں ہیں ڈیٹورٹ نامی اٹھائیس ویوستہ ویوران اٹھائیس کا تیرہ میں کیا کہتا ہے پرمیشور اور یہ ہوا تجھ کو پوچھ نہیں کین تو سیری ٹھہرائے گا اور تو نیچے نہیں پرن تو اوپری رہے گا یدی پرمیشور یہ ہوا کی اگیا جو میں آج تجھ کو سناتا ہوں تو ان کے ماندے میں من لگا کر چوکشی کرے پرمیشور نے کیا بنایا آپ کو سر پوچھ نہیں بنایا بولی میں دل سے بولیے میں سر ہوں پوچھ نہیں لیکن اس کے بعد ایک لکھا ہوا ہے کہ یدی یدی پرنتو کنتو تو اس نے کیا بنایا ہم کو سر پوچھ نہیں ہلو ایمین کہ آپ سر ہیں سر کا کام کیا ہوتا ہے نرنے لینا دماغ کا ہے سر میں ہے دماغ کام پر ہے مجھ سے بات کریے دماغ کام پر ہے سر میں یعنی کہ سر کا کام ہوتا ہے نرنے لینا کہ آپ اپنی زیون کے نرنے لے رہے نہیں لے رہے کہ آپ سر کا کام کر رہے اور کیا آپ ویپتیوں پر ادھکار کر رہے ہیں ہے ویپتی ہٹ نہیں کر رہے ہیں ویپتی آپ پر ادھکار کر رہی ہے آپ کا بات آوران آپ کے ادھکار کر رہا ہے نہیں آپ ادھکار نہیں کر رہے ہیں جو مالک ہے جس کے اندر کام کر رہے ہیں آپ کا سر وہ ہے آپ اس کی پونچیں کہ آپ کو پرمیشن نے اس لیے بنایا وہ کیا کہتا ہے کہ تم سر ہو پونچ نہیں پوچھئے اپنے آپ سے کہ آپ کو پرمیشن نے سر بنایا ہے کہ پوچھ بنایا اور آپ ہیں کیا اور کیوں کیوں وہ جب کہتا ہے تو ہوتا ہے اس نے کہا اور ہو گیا اجیالہ ہو اور اجیالہ ہو گیا اس کے موں میں سامرت ہے اس کے وچنوں میں سامرت ہے اگر آپ پوچھ ہیں تو آپ کی گلتی ہے اگر آپ پوچھ ہیں اگر آپ اپنے سر کا اپیوک نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ سر کی طرح نرنہ نہیں لے پا رہے ہیں آپ اس عدیقار کا اپیوک نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ نے ایشو کو پایا ہی نہیں ہے اگر آپ کو پہچانیے روز صبح اٹھ کر بولیے میں سر ہوں یہ پتیاں مجھ پر عدیقار نہیں کریں گی پرکشان ہیں مجھ پہ مجھے نہیں ڈرائیں گی آپ کو پتا ہے جتنے بھی ایشو مسیح کے چیلے ہوئے ہیں آپ نے پڑھی ہے جانتے ہیں ہم بارہ کے بارہ چیلے کیا وہ بھوکے مرے کیا آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی بھوکا مرا ان میں سے ہاں ان کی دردناک موت ہوئی praise the lord کیوں ہوئی کیونکہ جن راجاؤں نے ان کو مارا نا وہ ان سے ڈڑتے تھے ارے بھائیہ یہ یعنیہ ہے یہ پترہ سہے یار اس کو ہٹاؤ انہیں تو ہماری گدھی چلی جائے گی اس لیے مارا کیونکہ وہ سر تھے کیونکہ وہ سر تھے انہوں نے سامرتھ کا اپیوک کیا ایشو مسیح نام کا سامرت آپ کے اندر ہے آپ اپنی ربطیوں آپ اپنے واتاورن کے سامنے آپ اپنی situations کے سامنے اس کا use کرنا نہیں چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں آپ use کرنا ارے آپ کی problems ہیں کیا ہم کس problem کی بات کرتے ہیں دو وقت کی روٹی آپ کی نوکری آپ کا دھندہ یہ problem ہے آپ کی تو پھر سنسار میں آپ بھلے تھے نا آپ یہاں کا کیوں آئے اگر آپ کی problem یہی ہے کی روٹی کپڑا مکان تو سنسار میں تھونا چاہیے تھا آپ کو بھئی وہی دے گا نا یہاں پر کیا کر رہے ہو اگر ایشو مسیح میں آنا ہے تو اس الوکک جیون کو جینا سیکھ لو الوکک جیون ہمیں دیا گیا ہے توفان آئی آندھی آئی ہواں چل رہی تھیں دیوان ڈول ہو رہی تھی اور ایشو مسیح نے کیا کیا ان ہواں کو ڈھاٹا ہوا دھمجا اے توفان رک رک گئے ایمین یہ ہے میرا جیون یہ ہے نئی سرشی کا جیون اور اگر میں ایسا جیون نہیں جی رہا ہوں تو آپ سر نہیں ہے آپ پوچھیں اگر آپ ایسا جیون نہیں جی رہے ہیں تو آپ سر نہیں ہے پوچھیں جب آپ آپ بینہ سوارت کے پرمیشور کے راستے پر چلتے ہیں اس کی آگیاوں پر چلتے ہیں تو پرکڑتی آپ کی سیوا کرتی ہے میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ آپ کہتے ہیں میں دکھی ہوں آپ کہتے ہیں میرا دھندہ نہیں چل رہا نہیں چلے گا کیونکہ آپ ایشو مسیح کے نہیں ہیں جس دن آپ ایشو مسیح کے ہو گئے آپ جنگل میں بھی بیٹھیں گے نا وہاں پر منگل ہو جائے گا میرا جیون میرا نہیں ہے میرا جیون پربو کا ہے مجھے اپنے لیے نہیں جینا ہے مجھے اس نے اپنے لہو سے خرید لیا ہے آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں اگر آپ پربو بوجھ لیتے ہیں اگر آپ نے بفتسمہ لیا ہوا ہے آپ کا جیون آپ کا نہیں ہے اس نے آپ کو خرید لیا ہے اب آپ اپنے نہیں ہیں اپنے پتی کے نہیں ہیں اپنے بچوں کے نہیں ہیں آپ اس کی ہیں آپ اس جیون کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں یہ سالوٹ آجا جت خاص کر بہت سارے مسیح ایسے ہیں جن جن کے اوپر شراب ہے بہت دکھری بات ہے ایشو مسیح آپ کے لیے مرا لیکن پھر بھی آپ کو اہی زندگی جی رہے ہیں ایک شخص سے ملواؤں گا میں آپ کو پڑھئے بیٹا اتپتی 27 30 سے 34 اتپتی 27 30 سے 34 جیسے یہ اشیروات ایساق یاکوب کو دے چکا اور یاکوب اپنے پتا ایساق کے سامنے سے نکلا ہی تھا کہ ایسا اہر لے کر آ پہنچا تب وہ بھی سوادشت بھوجن بنا کر اپنے پتا کے پاس لے آیا اور اس سے اس سے کہا ہے میرے پتا اٹھ کر اپنے پتر کے اہر کا ماس کھا تاکہ مجھے مجھے سے اشیروات دے اس کے پیتا ایساق نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں تیرا جیٹا پتر یسا ہوں تب ایساق نے اتینتیا تھر 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 کپتے ہوئے کہا پھر وہ کون تھا جو اہر کر کے میرے پاس لے آیا تھا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں اس سے کچھ کچھ کھا لیا اور اس کو اشیروات دیا اب اس کو اشیز لگی بھی رہے گی اپنے پیتا کی یہ بات سنتی ہی ایساق نے اتینت اوچے اور دکھ بھرسور سے چلا کر اپنے پیتا سے کہا ہے میرے پیتا مجھ کو بھی اشیروات دے ایمین ہالیلویہ ایک پیتا اپنے پتر کو اشیروات دینا چاہتا ہے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے ایک پیتا ایک ہی گھر میں ہے وہ اپنے بچے کو اشیروات دینا چاہتا ہے اس سمیں پیتا کا اشیروات دینا جب وہ مر رہا ہے فرمیشر کے اشیروات کے تلے ہوتا تھا ایک پیتا اپنے بچے کو اشیروات دینا چاہتا ہے یہ کون ہے ایساق جو پیتا کے روپے ہے اور کس کو اشیروات دے رہا ہے ایساق کو لیکن کون لے گیا دوسرا آدمی یکوب اور جب وہ کھلانے کے لیے آیا کہ لے تو کھا لے اور مجھے اشیروات دے تو پیتا کہتا ہے تو کون ہے پیتا نے اس پتر کو نہیں پہچانا جس کو وہ اشیروات دینا چاہتا تھا کیوں ہوا کیوں کہ مین ایک پیتا اپنے پتر کو اترادکار دینا چاہتا ہے ایک پیتا اپنی جماع سمپتی جو اس نے رچی ہے وہ اپنے پتر کو دینا چاہتا ہے اپنی پتری کو دینا چاہتا ہے کیونکہ نہیں ملتی ہے اس کو نہیں ملی کیوں نہیں ملی کیونکہ اس نے ایساہب نے پتا کے ادھکار کو تچھ جانا تھا اسی کے اگر ہم پچیس سوان پڑھیں گے پچیس کا چوتیس سوان ایساہب بڑا تھا اور یاکوب چھوٹا تھا دیکھیں آپ دھیان سے سمجھ دے کی کوشش کر دی ہے آج کا وچن بہت ضروری ہے پچیس کا چوتیس سوان پڑھئی ہے ایس پر یاکوب نے ایساہب کی روٹی اور پکائی ہوئی مسور کی دال مسور کی دال دی اور اس نے کھایا پیا اور اٹھ کر چلا گیا یوں ایساہب نے اپنا پیلوٹے کا دیکھا تچھ جانا تچھ جانا جو پرمیشو نے آپ کو دیا ہے اگر آپ اسے تچھ جانتے ہیں آپ کی آشیشیں کوئی اور لے کے جائے گا یاد رکھئے اگر آپ کو پرمیشن کتنے وشواص کرتے ہیں کہ آپ کو چنا ہوا ہے آپ چنے ہوئے ہیں حال علیہ اگر آپ اپنے چناو کے انوہرے کو چناو کے ادھکار کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے اس کو تچھ جانیں گے تو آپ کی آشیشیں کہیں اور چلی جائیں گی سچ بتا لو یہیں پر ہوگا اس لیے مسیح زیون میں کئیوں کو آشیش ملتا ہے اور کئی جو مسیح ہوتے ہیں وہ ایسے بغڑتے رہتے ہیں صبح اپنے زندگی کے اسی میں رہتے ہیں کیونکہ problems ان کی solve نہیں ہوتی ہیں عساق جو کہ اپنے پتر کو احساف کو مرتے سمیں دینا چاہتا تھا آشیش دینا چاہتا تھا پریسے لوڈ کئی بار ہمارے جیون میں ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں یہ چیز میری ملنے والی تھی مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے یہ چیز میری تھی یہ میرے پتا نے مجھے دینے والا تھا یہ میری ماں دینے والا تھا یہ میری ماما دینے والے تھے پریسے لوڈ کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے جیون میں آتے ہوئے آپ کی نہیں ہو پاتی ہیں اور کہیں اور چلی جاتی ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہاللیلیہ پریسے لوڈ کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس کی کرپا کو تچھ جانا تچھ جانا آپ نے پریسے لوڈ یوہنا پندرہ کا سولہ پڑھئے بیٹا یوہنا پندرہ کا سولہ کہ تم مجھے نہیں چنتے ہو میں تمہیں چنتا ہوں پڑھئے بیٹا تم نے مجھے نہیں چنا پرنتو میں نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں نیوکت کیا کہ تم جا کر فل لاؤ اور تمہارا فل بنا رہے کہ تم میرے نام سے جو کچھ پتا سے مانگو وہ تمہیں دے ایمین ہلو مردف دیکھئے آپ کا پھل کیا ہے پتا ہے اس وچن کو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ وچن کیا ہے آپ کا پھل کیا ہے پتہ آپ کو آپ کا پھل کیا ہے ایک مسیح جیون کا پھل کیا ہے اسی میں ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا دھیان سے سمجھئے دھیان سے منتظر دیکھئے تم نے مجھے نہیں چنا میں نے تمہیں چنا ہے اور صرف چن کر نیوکت کیا ہے تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل بنا رہے تمہارا پھل کیا ہے تمہارا پھل جو بنا رہے وہ کیا ہے کہ تم میرے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں ملے گا یہ عشیش ہے یہ وعدہ ہے ایشو مسیح آپ کو وعدہ کر رہا ہے چننے کے بعد جب وہ آپ کو چنتا ہے اور نیوکت کرتا ہے تو آپ کو وعدہ کر رہا ہے تمہارا پھل یہ ہے کہ تم میرے نام سے پتہ سے کچھ بھی مانگو گے وہ تمہیں دے گا کہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی ملتا ہے جو مانگتے ملتا ہے ہلو اس سے بات کریے کہ آپ جو بھی کچھ مانگتے آپ کو پتا سے ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے ہر ایک کو ملتا ہے جس کو نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا کیونکہ آپ کے جیون میں اس کا پھل نہیں بنا ہوا آپ نے اس کے نیوکت ہونے کو تچھ جانا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چُنا بلکہ میں نے تمہیں چُنا ہے اور چُن کر نیوکت کیا ہے انگلیش میں بولوں ایپوائنٹ کیا ہے ہلو آپ کو ایپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ہے اس نے ایشو مسیح نے اپنے لہو سے ہستاکشر کیے اس ایپوائنٹمنٹ لیٹر پر آپ کو چُن کر کہ یہ میرا ہے میں نے تیرے لیے لہو بھایا میں نے تیرے شد کیا شاپوں سے پاپوں سے آپ کو ایک لیٹر دیا نیوکتی کا اور سائن کر دیئے آپ کے جیون میں وہ پھل کیوں نہیں بنا ہے کیونکہ آپ اس کی نیوکتی کو تُچھ سمجھ رہے ہیں آپ اس کو ویلیو نہیں کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے چُنا ہے چُنا ہے ٹھیک ہے میں اس کا چُنا ہوا ہوں لیکن آپ اس کے انسار نہیں چل رہے ہیں چُنا اس نے ہے چُنا اس نے ہے اور آپ سنسار کے حساب سے چل رہے ہیں پتر اس نے بنایا آپ کو یہاں سے سمجھئے ہلو سنسار سے نکال کر اپنے بیٹے اکلوتے بیٹے کے لہو سے آپ کو شد کر کے اس نے آپ کو پتر بنایا لیکن آپ سنسار کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں میری نوکری میرا باپ ہے یہی سے مجھے روٹی آتی میرا دھندہ میرا باپ آتا ہے باپ ہے میرا دھندہ میرا باپ کونہ میرا دھندہ ہے میرا دھندہ میرا باپ ہے پتر کس نے بنایا ہاں اس کا نام ہم گھر میں لیتے ہیں نا صبح اٹھتے ہیں پتہ دھندے بات پتہ میں آج جا رہا ہوں دھندے پر جا رہا ہوں پلیز دہا کریے گا مجھے تُنہے سر بنایا ہے جب جھوٹ بولوں سمال لیجے گا یہ دھوکہ دینا ہی پڑے گا سر آپ کو پاتھا یہ سنسار کیسا ہے تھوڑا سمال لیجے گا پراتھنا کروں گا پتہ نے اپنے اکلوتے پتر کا لہو بہا کر اس کا بلیدان دے کر آپ کو اپنا پتر بنایا یہ میرا پتر ہے سر میں آپ کا پتر لیکن سنسار کو آپ باپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ کے اندر آپ کے جیون میں اس کا پھل نہیں بنایا ہے اگر آپ کے جیون میں اس کا پھل نہیں بنایا ہے تو یہ پھل یہ وعدہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے نام سے جو مانگو گے تمہیں ملے گا وہ کام نہیں کرے گا کرے گا نہیں کرے گا پھر کسی شکایت کساں میرے بچے بگڑ رہے ہیں میرے دھنڈا نہیں ہو رہا ہے آج یہاں کماتا ہوں یہاں جاتا ہے پھر وہاں کماتا ہوں وہاں جاتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ آپ کے جیون میں وہ پھل بنا ہی نہیں ہے نا ارمیہ سترہ کا پانچ ارچھے ہلو پریس اللہ آپ کے جیون میں پھل بنا ہی نہیں ہے پھل بنا کر رکھنا ہے آپ کو تب ہی تو آپ جو مانگو گے ملے گا کتنی بڑی بات ہے اگر پتہ پرمیشن آپ سے کہہ دے کہ جو مانگے گا میں تجھے دوں گا اس کے بعد کسی کا کوئی چاہیے آپ کو کیا کسی کا وعدہ چاہیے سنسار کا وعدہ چاہیے پردان منتری کا وعدہ چاہیے کسی کا وعدہ چاہیے نہیں سورگ شکتی ایمان پرمیشن نے کہہ دیا کہ جو مانگے گا میں تجھے دوں گا ہمارے پردان منتری جی کو بھی کون دے رہا ہے پرمیشن دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے لیڈر سے کون دے رہا ہے پرمیشور دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تجھے جو مانگے گا میں تجھے دوں گا لیکن کب جب میرا پھل تیرے جیون میں بنا رہے گا یہ پھل آپ کے جیون میں کیوں نہیں بنا رہتا ہے ارمیہ سترہ کا پانچ اور چھے یہوہ یوں کہتا ہے شرابت ہے وہ پرش جو منشو پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس کا سہارہ لیتا ہے جن کا من یہوہ سے بھٹک جاتا ہے وہ نرل شرابت ہے وہ منشو جو منشو کو اپنا باپ کہتا ہے سنسار کو اپنا باپ کہتا ہے جو منشو پر بھروسہ کرتا ہے شرابت ہے وہ منشو شرابت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ شراب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا پرمیشور کا انگرہ کیا ہے آپ اگر پرمیشور کیا ہے نا بھرمیشور کی وچن پر چلنے کا بہت ہی میٹھا انبھا بھے ہم کو آپ دن رات صبح شام تک اپنے گھر میں کام کرتے رہیں گے ٹھوکا ٹھاکی ہے رات بھر کام کر رہے ہیں اور اپنا ہی پیسہ لینے کے لیے جائیں گے نا تو اندر لائن پر لگا دے گا آڈو نائیں ابھی نہیں کتنا ہوا ہے دس ہزار دو ہزار ابھی دیں گے پھر اگلے میں نے دو ہزار پھر اس کے بعد اور کام کرو یہ کیا کیا ہے یہ کیا کیا ہے تم نے کام یہ نکلا یہ نکلا یہ نکلا یہ نکلا کام بھی اچھا نہیں تمہارا سات ہزار پر کٹ لیے امین ہلو لیکن جب پرمیشور کو اپنا پتا مانا ہوگے نا بے تو جن کو نہیں جانتے ہو نا آپ وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں پرمیشور کے بن جاؤ اس انتیم سمیہ میں میں سچ کہہ رہا ہوں اپنی روٹی کو مت دیکھو وہ دے گا وہ چالیس سال تک اس نے پچیس لاکھ لوگوں کو چالیس سال تک سرگ سے منہ گراتا رہا وہ پتھروں سے چٹان سے پانی پلایا اس نے لال سمدر کو دو بھاگوں میں باٹھ دیا آپ کسی ندی کو بھاگوں میں کر کے دکھائیے یہ نالہ ہوتا ہے نالہ اس نالے کو دو بھاگوں میں کر کے دکھائیے یہ نالہ ہے اس کو کرو سمدر کو سمدر کو پیچھے سینہ آگے سمدر ان کی جان اٹھکی ہوئی ہے کون تھا موسیٰ میرے اور آپ جیسا ایک منوشی ہے لیکن اس نے جو پرمیشن نے اس کو ادھکار دیا اس کو یوس کیا اس نے اس نے اس چناو کو اس کو وہ کیا اس کی قیمت کو سمجھا آپ اگر پندرہ بیس ہزار کے چکر میں پڑے ہو کے دکھی ہو تو یہ آپ دکھی ہو آپ دکھی رہنا چاہتے تو رہو آپ آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کی گلتی ہے میری گلتی نہیں ہے شرابت ہوئے وہ منشے وہ منشے جو آدمی پر بھروسہ کرتا ہے آپ سوچئے اگر آپ آدمی پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ شرابت ہیں چاہے آپ چرش آتے ہیں چاہے آپ دشانس دیتے ہیں چاہے آپ بائبل پڑھتے ہیں چاہے آپ چالیس دن چوبیس گھنٹے کی پڑھترہ میں ہیں اگر آپ آدمی پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ شرابت ہیں پریز اللہ ہاللیلیہ مجھے میرا کام مجھے امانداری کے سنگ کرنا ہے مجھے پرمیشن کی درشتی میں پوری امانداری کے سنگ پوٹر رہنا ہے مجھے کوئی ایسا ویچار اپنے اندر نہیں لانا جو پرمیشن کی درشتی میں غلط ہے باقی سارے کام پرمیشن کرے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اہلیہ کو پرمیشن نے کہا تھا جا کرید کے نالے میں ریک کرید کے نالے میں چھپ جا آپ نالے کے پاس سے نہیں گزر سکتے کسی نالے کے پاس سے گزر کر دیکھو کھڑے ہو بیمار ہو جاؤ گے آپ اتنی بدبودھار ہوتا ہے اور پرمیشن نے کیا کہا کہ جا نالے کا پانے پی نالے کا پانے پی اور کہوہ تجھے لے کر آئے گا ہلو کہوہ روز صبح اور شام کو صبح روٹی لاتا تھا شام کو ماس لاتا تھا ایمین آپ اگر پرمیشن کے وچن پر چلیں گے نا اس کے وردانوں کو تجھے نہیں جانیں گے کہوہ آپ کو روٹی کھلائے گا پرمیشن کے کچھ بھی مشکل آپ کے لئے مشکل ہے روٹی کھانا کہوہ روٹی کھلانا تھا اس کو ایلیا کو کتنے سالوں تک صبح شام ایمین کیوں کیونکہ ایلیا نے آدمی پر بھروسہ نہیں کیا جو آدمی پر بھروسہ کرتا ہے وہ شرابت ہے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو اگر آپ مسیح ہیں آپ نے ببتسمہ لیا ہوا ہے آپ نے آشیش پایا ہوا ہے وچن پر آتے ہیں کتنے سالوں سے لیکن ابھی اگر آپ آدمی پر بھروسہ کر رہے ہیں تو آپ شرابت ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں وچن کہہ رہا ہے آگے پڑھئے چھٹا شراب کیا ہے آپ سنیئے شراب کیا ہے وہ نرجل دے اس کے آدمی پیڑ کے سمان ہوگا نرجل میں آدمی پیڑ کے سمان ہوگا آگے پڑھئے بیٹا اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا وہ نرجل اور نرجل تتھا لون چھائی بھومی پر بسے گا ایمین 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 حالیلویہ دھیان سے پڑھئے اس وچن کو میں دھیان سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں دوارہ پڑھئے بیٹا نرجل دیش کے آدمی پیڑ کے سمان ہوگا نرجل پردیش کے وہ مرو بھومی میں اگی جھاڑی کے سمان ہوگا نرجل پردیش میں اگے آدھ مرے جو آدھا مرہ ہوا پیڑ ہوتا ہے نا وہ ہوگا اگر آپ آدمی پہ بھروسہ کریں گے آپ کا جیون آدھا مرہ ہوا آدھا جیون کسی دن خوشی ہے کسی دن گم کسی دن روٹی ہے کسی دن روٹی نہیں ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے آدھ مرے کیا لکھا ہوا ہے مرو بھومی میں اگی جھاڑی کے سمان ہوگا اور سمپنتہ کو کبھی نہ دیکھنے پائے گا سمپنتہ کا مطلب سمجھتے آپ جب سے آپ ایشو مسیح میں آئے ہیں آپ آشیشوں کی بارشی دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں بولی ووڈ سے ہوں دس فلموں کا ہیرو رہ چکا ہوں کم سے کم آٹھ دس ٹیلی فلمز میں نے ڈیریکٹ کی ہیں پانچ آڈیو آل بمز بنائی ہیں میں یوٹیوب پہ میرا ایکاونٹ ہے چینل ہے میرا یوٹیوب پہ اس میں ستائیس ہزار لوگ سبسٹائب کر چکے ہیں پریسے لڑ آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے شاید دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کون لوگ میرا کون کو لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل میرا بہت کم ہے پریسے لڑ دیکھئے بہنیں یوٹیوب چینل میرا ان سے لیجے نیا آپ لیجے یوٹیوب چینل کا دیکھئے فری میں ہے کوئی پیسہ نہیں لگتا اس کا اور سبسکرائب کرئیے آپ کو نوٹیفکیشن آیا کریں گے پرمیشر کا عشیش ہے سمپنتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے آپ سمپن ہے جب میں نے ایک آتا پرمیشن میری پیاتا ہے کہ مجھے بہت مد دے لیکن اتنا دے کہ کچھ بھی لینے سے پہلے میں سوچوں نہیں میں سوچوں نہیں کہ آرے یہ لینا ہے کیسے کریں گے کہاں سے لائیں گے بچے کی فیساری ہے پیٹرول ڈالنا ہے ڈیزل ڈالنا ہے یہ کہاں سے آئے گا اتنی کرپا کر اور وہ پرمیشن آج تک کر رہا ہے اس سے زیادہ کر رہا ہے ریزل ڈال آپ نوکنی کرنے والوں کو سوچنا ہوتا ہوگا مجھے نہیں سوچنا ہے مجھے نہیں سوچنا ہے مجھے اپنے پرمیشن کے لیے میری صرف ایک ہی سوچ ہے کہ میں اپنے پربو کے لیے بیسٹ ہے بیسٹ کیا دوں میں آج کا دن اپنے پربو کے لیے کیسے خرچ کروں میرا صرف یہی سوچ ہے کہ میں اس کے لیے کیسے کام آؤں میرا اور کوئی سوارت نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اس کلیسیا سے میں ایک پیسہ نہیں لیتا ہوں اپنے کچن کے خرچے کے لیے کیونکہ ہمارے بہت خرچے ہیں ہمارے اگر میں لوں گا تو اس میں کچھ ہو گئی نہیں لیکن پرمیشر کا ہاتھ میرے اوپر ہے اس کی مجھے گارنٹی ہے اس کا مجھے بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ پربو کا ہاتھ میرے اوپر ہے میرے مانگنے سے پہلے پرمیشر دیتا ہے میری ضرورتوں سے پہلے پرمیشر دیتا ہے ضرورتیں تو آئیں گی پرابلمس آئیں گی آپ کے جیون میں دکھ آئیں گے بیماری آئیں گی لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پرمیشر کا آشیش پہلے ہوگا یہ سمپندتہ ہے تو وہ بول رہا ہے کہ جو آدمی پہ بھروسہ کرتا ہے وہ سمپندتہ کو کبھی نہیں دیکھے گا آپ کو پتا ہے جب شیطان نے ہوا کو جھوٹ بولا تھا اور وہ پھل کھا لیا تھا اور جب پرمیشر نے شراب دیا تھا دیا تھا شراب آدم کو بھی دیا تھا ہوا کو بھی دیا تھا اور شیطان کو بھی دیا تھا آپ کو پتا ہے پرمیشر نے شیطان سے زیادہ شراب آدم کو دیا تھا شیطان کو دو وچن میں شراب دیا آدم کو تین وچن میں شراب دیا کیوں کیونکہ اس نے اس عدکار کی value نہیں کی اس نے آدم کو بولا تھا ہوا کر نہیں بولا تھا شیطان کو نہیں بولا تھا آپ کو بتائیں آدم کو شیطان سے زیادہ شراب دیا تھا کیونکہ اس کو رجا ہے اس کو اپنا بنایا ہے اس کو چنہ ہے اپنی سہبانتہ اپنی سہباغتہ بنایا ہے اس نے اس کی value نہیں سمجھی اگر آپ اپنے چنہ کی value نہیں سمجھتے ہیں تو شیطان آپ کے گھر میں آئے گا آپ کا جیون سنتوشتری سے نہیں گزرے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ پرمیشر کے چنہ کی value نہیں کرتے ہیں میں آپ کو لکھ کے دے دوں ہو سکتا ہے دو دن آپ کے اچھے گزر جائیں کسی کو بیپ کو بنا کر کسی کو دھوکہ دے کر لیکن انت اچھا نہیں ہے یاد رکھ لینا تو کیا لکھتا ہے کس سمپنیتہ کو کبھی نہیں دیکھے گا اسی کا پڑھ یہ اتپتی تین کا جو آدم کو آپ نے شراب دیتے ہیں میں آپ کو سانے بتاتا ہوں اتپتی تین سترہ سے انیس اور آدم سے اس نے کہا تو نے جو اپنی پتنی کی بات سنی اور جس ارکشا کے پھل کی وشہ میں نے تجھے آگیا دی تھی کہ تو اسے نہ کھانا اس کو تو نے کھایا ہے اس لئے بھومی تیرے کارن شاپیت ہے تُو اس کی اوپر جیون بھر دکھ کے ساتھ کھایا کرے گا دیکھا پہلا تُو اس کی اوپر جیون بھر دکھ کے سن کھایا کرے گا آرام سے نہیں کھائے گا روز کمائے گا پسینہ بہائے گا دکھ کے سن کھائے گا کیا آگے کیا لکھا ہے اور وہ تیرے لئے کاتے اور اٹھ کٹارے اگھائے گی تیرے جیون میں ایسے نہیں مل جائے گا کہیں اوٹ کٹا رہے ہوں گے کہیں کاتیں آئیں گے کہیں رکاوٹیں آئیں گی آپ کے کام میں ایک دن ایسا نہیں کہ رکاوٹ نہیں ہوگی رکاوٹ آئے گی آپ کے جیون میں کاتیں نکلیں گے آپ جو کام کر رہے ہیں آرام سے کام نہیں ہوگا problems ہی problems ہوں گی رکاوٹیں رکاوٹیں ہوں گی کیوں کیونکہ آپ نے اس چناف کو value نہیں دی آپ نے پرمیشن کو value نہیں دی آگے کیا ہے اور اپنے ماتے کے پسینے کی روٹی کھایا کرے گا اور انت میں مٹی میں مل جائے گا کیونکہ تو اسی میں سے نکلا گیا ہے تو مٹی تو ہے اور مٹی ہی میں پھر مل جائے گا ایمین ماتے پسینے کی روٹی کھایا گا نہیں کرے گا تو تو روٹی نہیں ملے گی تو کام نہیں کرے گا تو روٹی نہیں ملے گی آج یہی تو انسان کہتا ہے سر کام نہیں کرے گا تو روٹی کیسے کھائیں گے ارے بھائی یہ تو شراب ہے وردان یہ ہے کہ وہ آکاٹ سے روٹی بھیجے گا اب آپ آشیش چاہتے ہیں کہ وردان چاہتے ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ دھندہ مت کریے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نوکری مت کریے لیکن پرمیشور کے وردان کو پرمیشور کے چناؤں کو اس کی نیوکتی کو مہمولی سمجھ کر آپ کریے آپ کے جیون کا ادھار پرمیشور ہونا چاہیے آپ کی نوکری کا ادھار پرمیشور ہونا چاہیے آپ کے دھندے کا اشار پرمیشور ہونا چاہیے پرمیشنر کو پہلا استان دیجئے اپنے جیون میں آپ پیس آلوٹ تب وہ بردان وہ آشیشیں جو ایشو مسیح کے لہو سے ہیں جو آپ کو ملی ہیں ایشو مسیح کے بردان کے دورہ وہ آپ کے جیون میں کام کرنے لگیں گی اس لئے وہ بولتا ہے کل کی چندہ مت کر کل کی چندہ اپنے آپ کل کرے گا کیوں کہہ رہا ہے وہ پہلے میری دھار مکتا کے کھوچ کر جو میں نے تجھے پھل دیا ہے اس پھل کو بنائے رکھ آنے والا کل اپنی چندہ اپنے آپ کر لے گا تجھے چندہ کے کوئی ضرورت نہیں ہے آدمی کس کے لئے پاپ کر رہا ہے کل کی چندہ کے لئے کل کیا ہوگا میرے بیٹے کا کیا ہوگا میرے پتنی کا کیا ہوگا میرے دھندے کا کیا ہوگا میرے بھوشے کا کیا ہوگا ارے بھائی تیرا بھوشے تیرا کل تیرا رشتہ صرف پرمیشر کی مٹھی میں ہے تو اپنے کل کو نہیں جان سکتا اس لئے اس کو جان جو ہے جس دن تُنہیں ایشو کو جان لیا جس دن تُنہیں پرمیشر کو سمجھ لیا جس دن تیرا رشتہ پرمیشر کے سنگ ایشو کے سنگ مضبوط ہو گیا آنے والا کل تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ جو کل آنے والا ہے نا وہ ایشو کے ہاتھ میں ہے تو اس سے دوستی کر لے جس نے کل بنایا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر آنے والے کل سے دوستی کرنا چاہتے ہیں کہ کل کے پاس ہمارا سب کچھ ہے اسے کل سے دوستی کر لو ارے کل اس کے ہاتھ میں ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یا میں ایسی بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا ہلو ہم اپنے ہنر پر میرے آرے مجھے ہی سر آتا ہے یہ بنانا مجھے آت میں ایسے بناؤں گا دس اور بیس روپے کا بھیتا ہے دس روپے کا بھیتا ہوں گا سو روپے روشی کما سکتا ہوں ارے یہ کس نے سکھایا تجھے یہ بنانا کس نے سکھایا ہے وہ جونی بھائی کا اچھا آتا ہے جونی بھائی کا دیکھا ہے بڑا جونی بھائی کا کہ سائنٹس کہتا ہے سائنس ہم نے سائنس بنائی ہے سائنس کس نے بنائی ہے آدمی نے آدمی کو کس نے بنایا ہے پرمیشور نے بدھی کس نے دی ہے ڈونڈیا پرمیشور نے تو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں جب تک کیونکہ اس نے آپ کو نیوکت کیا ہے تم نے مجھے نہیں چنا میں نے تمہیں چنا ہے اسی لیے نا آج آپ دیکھیں کہ آپ کے پریوار کے آپ کی ماں آپ کے نہیں ہے آپ کے بھربو کو نہیں جانتی آپ جان رہے ہیں آپ کا پیتہ نہیں جان رہے ہیں آپ جان رہے ہیں آپ کے بچے نہیں جان رہے ہیں آپ جان رہے ہیں کیوں کیونکہ اس نے آپ کو چنا ہے آپ نے اس کو نہیں چنا ہے اور وہ کہتا ہے چنکر نیوکت کیا ہے آپ کو اپوائنٹ کر دیا کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے ایمین اب آپ سوچئے کتنا آپ لوگ غلط گیم کھیل رہے ہیں وہ بھی پرمیشور کے ساتھ سوچئے آپ جب دکت آتی ہے جب بیماریاں آتی ہیں جو دکھ آتا ہے تو پرمیشور کو اپنا ہاتھ دیتے ہیں سر میں آپ کے ہوں ہم دیکھیں نہیں جب وہ آپ کو چل لیتا ہے جب کو آپ کو بنا لیتا ہے نیوکت کر لیتا ہے تو آپ اس کو ایک چھوٹا سا ہاتھ دے کر سنزار میں چلے جاتے ہیں ہیمین نہیں میرے بھائی وہ وشواس یوگ ہے دوسرا تیموسکس ایک کا بارہ پڑی ہے اس کارن میں ان دکھوں کو بھی اٹھاتا ہوں پر لجاتا نہیں کیونکہ میں اسے جس پر میں نے وشواس کیا ہے جانتا ہوں اور مجھے نچے ہے کہ وہ میری دھروہر کی اس دن تک رکھوالی کر سکتا ہے ایشو کے آنے تک وہ مجھے سمال سکتا ہے وہ میری دھروہر کی رکھوالی کر سکتا ہے وہ آپ کو سمال سکتا ہے اس لئے کہیں ایسا نہ ہو ایسا آپ کی طرح کہ اس کا پتا اسے آشیش دینا چاہتا ہے لیکن آشیش نہیں مل رہی ہے اگر آپ نے اس چناو کو اس کی قیمت کو نہیں سمجھا اگر آپ نے ایشو مسیق وردان کی قیمت کو نہیں سمجھا اگر آپ نے اس عدکار کی قیمت کو نہیں سمجھا تو یہ نہ ہو کہ آپ کی آشیشیں آپ کے پاس آنے سے پہلے کہیں اور چلی جائیں اس سمیں آپ سمال نہیں پائیں گے اپنے آپ کو میں آپ کو چہتاب نہیں دے رہا ہوں پر میں ایشو نے آپ کو آشیشیں دینے کے لیے دی ہیں اس دھرتی پر آپ آنند کا جیون بیٹھائیں وہ اپنی شانتی آپ کو دے کر گیا ہے کہیں ایسا نو کہ ساکھ اپنے ایک لوتے پتر کو اپنے ایک بڑے پتر کو آشیش دینا چاہتا ہے اس کو بولا کہ آجا بیٹا میں تجھے آشیش دینا چاہتا ہوں چوتیسوہ کیا ہے دوبارہ پڑھئے انتیس کا چوتیسوہ ستہائیس کا چوتیسوہ جینیس کہ وہ احساف کہتا ہے کہ پلیس مجھے کسٹو آشیش دی اور بائبل کہہ رہی ہے کہ احساف انت تک روتا رہا لیکن اس کے سنائی نہیں ہوئی کیونکہ اس نے اس کی قیمت کو نہیں سمجھا اس کی قیمت کو نہیں سمجھا آپ کو پتہ ہے جب آپ اس کے دیئے ہوئے کو نہیں سمجھیں گے نا پرمیشر بہت گسے ہوتا ہے اس نے جو دیا ہے آپ کو آپ اس کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کو اس نے چھنا ہے آپ اس کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں گنتی 21 پانچ رچے پڑیئے گنتی 21 پانچ رچے اس میں اس لائل جو تھے وہ کڑکڑانے لگے جو منہ پرمیشن کھلا رہا تھا اس کو کھانے سے گنتی 21 پانچ رچے اس لائے پرمیشن کے ویرود بات کرنے لگے اس لائل گھوم رہے تھے کانان دیش کی طرف جا رہے تھے اور پرمیشن انہیں روز بننا کھلا رہا تھا شام کو ماس دے رہا تھا لیکن وہ ان کو بھائی نہیں نہیں تھی ان کو سمجھ نہیں بہتر تھے ان کو ویلیو نہیں کر رہے تھے کہ ہم کو کچھ کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے اور ہم کو روٹی مل رہی ہے اس کی ویلیو نہیں سمجھی انہوں نے تو کیا کیا انہوں نے پڑیے بیٹا اس لیے وہ پرمیشن کے ویرود بات کرنے لگے اور موسیٰ سے کہا تم لوگ ہم کو مستر سے جنگل میں مرنے کے لیے کیوں لے آئے ہو یہاں نہ تو روٹی ہے اور نہ پانی اور نہ اور ہمارے پران اس نکمی روٹی سے دھکی تھے کونسی روٹی سے نکمی نکمی روٹی پرمیشن برداشت نہیں کرتا ہے اس منہ کو کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیا کیا پرمیشن نے اتھا یہوہ نے ان لوگوں میں تیج ویش والے ساپ بھیجے جو ان کو دسنے لگے اور بہت سے اسرائیلی مر گئے کیوں آپ کے جیون میں دکھا رہے ہیں کیوں پرمیشن کے دیئے ہوئے وردان کو دیئے ہوئے آشیش کو دیئے ہوئے نیوکتی کو آپ نکمہ کہہ رہے ہیں کوئی آپ کے لیے ہے نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے چر جانا ہے چلے جائیں گے ابھی ساڑھے نو بجے ہیں گیارہ وی تک لوگ آتے ہیں ساڑھے گھرہ تک چلے جائیں گے آپ کے جیون میں آشیشیں کمی آئیں گی آپ ویلو نہیں سمجھ رہے ہیں ساڑھے نو بجے کا چرچ ہے آپ آرہیں گیارہ ویجے آرام سے praise a lot وچان آپ صرف پڑھتے ہیں چلتے نہیں ہیں آج پڑھا میرا چپٹر پڑھا کیا سمجھا یادی نہیں ہے ایک دن بات پوچھتا ہوں یادی نہیں ہوتا ان کو وچوں کو کیوں کیونکہ آپ کو ویلیو نہیں ہے آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ وچان جو میں پڑھ رہا ہوں میرے اندر جیویت ہو جائے یہ وچان میرے اندر جیویت ہو جائے پڑھنا کریے کہ یہ وچان میرے اندر جیویت ہو جائے اگر پرمیشن کا وچان آپ کے اندر جیویت ہونے لگا نا میں سچ کہہ رہا ہوں آپ وہ مسیح بن جائیں گے آپ جب چلیں گے تو لوگ آشیش پائیں گے کیوں نہیں آپ کے دورا کام ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے اندر وچان جیویت نہیں ہے آپ چرس تو جانتے ہیں بائبل تو جانتے ہیں لیکن وچان آپ کے اندر جیویت نہیں ہے اسرائیلیوں نے اس آزادی کو نہیں دیکھا کہاں داستو کے جیور میں چار سو تیس سال تک تھے ان کے پوروش مر گئے ان کے بچوں نے دکھ اٹھایا اور جب پرمیشن نے انہیں آزادی دی آزاد کر کے وہ انہیں کنان دیش دینا چاہتا ہے جہاں دودھ اور دہی کی دندیاں بہر رہی ہیں لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تُو ہمیں نکمی روٹی دے رہا ہے اس لئے پرمیشن کیا کہتا ہے بائبل کہتی ہے پرمیشن اگر ہمیں آدھی روٹی بھی دے نا اس کا دھنیواد دیجئے دھنیواد دیجئے مجھے آدھی روٹی دی دھنیواد اس آدھی روٹی میں پرمیشن جب آپ اس آدھی روٹی کے لئے دھنیواد کہیں گے نا تو آپ وہ آدھی روٹی ہزار روٹی کے قابل بن جائے گی ہم روٹی پر نربر نہیں ہے ہم پانی پر نربر نہیں ہے ہمارا جیون ایشو پر نربر ہونا چاہیے پریسے اللہ میرے لیے روٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے میرے لیے ایشو کی ویلیو ہے اس نے مجھے چنا ہے میں اس کا چنا ہوا ونش ہوں راج کی یاچکوں کا سماج ہوں پہلا پترس دو کا نو میں کون ہوں آپ جانیے آپ کا ایمپورٹنس کون ہے آپ کا استھتو کیا ہے گھر کے آگے آپ نیم پر لگاتے ہیں نا فلا فلا میسٹر اینڈ میسس اس کے نیشے لکھئے ایشو مسیح کا چیلا ایشو مسیح کا داس روز جانیے آپ کی آپ کون ہیں ایشو مسیح کے بھینا آپ کچھ بھی نہیں ہے ریس اللہ کیا بیٹا پر تم ایک چنا ہوا ونش اور راج پتداری پتداری یا جو کا سماج اور پبیتر لوگ اور پرمیشر کی نیجپ رجا ہو ایمین میں نیجپ رجا ہوں میں چنا ہوا ونش ہوں راج پتداری کا سماج ہوں آپ جانیے آپ کون ہیں تب آپ نئی سرشتی میں چلیں گے تب آپ اس کی ویلیو کریں گے کہ نہیں میں چنا ہوا ہوں میں چنا ہوا ہوں پریز اللہ اسی لیے احساب نے اس چناہ کو تچھ جانا بائبل کہتی ہے پچیس کے چوتیس میں اتپتی پچیس کے چوتیس میں دیکھا کہ اس نے اپنے عدکار کو تچھ جانا اور ساری زندگی اسے آشیش نہیں ملا میں آپ سے ونتی کرتا ہوں ہاتھ چوڑتا ہوں پریز پرمیشر نے آپ کو چنا ہے آپ کو نکت کیا ہے اپنی اس نکتی کو بہومولی سمجھئے کہ پرمیشر نے مجھے چنا ہے اس کی جیون کی بستک میں میرا نام لکھا ہوا ہے بہت بڑی بات ہے میرے بھائی جب آپ اٹھائے جائیں گے اور جب عیشو مسیح بادلوں پر سوار ہو کے آئے گا تب آپ کو احساس ہوگا تب آپ کو احساس ہوگا تب آپ کو احساس ہوگا کہ دھنیواز میں کلیسیا میں رہا میں کلیسیا کے سنگ جھڑا رہا تب آپ کو کلیسیا کے سنگ جھڑنے کا مہت وہ پتا چلے گا پریسے لڑ آج کا بچہ نے آپ نے گرہن کیا کتنوں نے گرہن کیا سچ میں ہاتھ اٹھائیے جس لوگ نے گرہن کیا ہے آٹھ سے آپ اس مولی کو سمجھیں گے ہاں لہیہ ایک واشا باندیں گے میرے ساتھ بولیں گے میرے پیچھے پیچھے چلے سب لوگ اپنے ہاتھ اٹھائیے جو بولنا چاہتے ہیں میں ایشو مسیح کا چنا ہوا داس ہوں اس نے مجھے نکت کیا ہے پھل آنے کے لیے اس لیے میں آج سے اپنے جیون میں وہ کام کروں گا جو پرمیشور کی اچھا کے انسار ہوگا میں اپنی اچھا سے میں اپنے سوارت کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا میرا جیون پرمیشور کا ہے اور آج میں براتنا کرتا ہوں کہ پرمیشور کا پھل میرے جیون میں بنا رہے اور لوگوں کو دکھے وہ یہ کہ میں آج سے ایشو مسیح کے نام سے جو بھی مانگوں گا وہ مجھے ملے گا آمین وہ دینے میں اسمرت ہے کیا جو آپ مانگیں گے کیا وہ دے نہیں سکتا اگر آپ نے واچہ باندھی ہے اور اس واچہ کے انسار اگر آپ چلیں گے تو میں وشواس کرتا ہوں آپ جو مانگیں گے پرمیشور دے گا لیکن اگر نہیں مل رہا ہے تو اپنے آپ کو جانچیے آپ کہ کیوں نہیں مل رہا ہے میں آپ سے وشواس کہتا ہوں پلیس آدمی پہ بھروسہ کرنا دھندے پہ بھروسہ کرنا نوکری پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیجئے میں جو کہہ رہا ہوں کر کے دیکھئے علاقی روپ سے پرمیشور آپ کو آشیش دے گا اگر آپ کہیں فس جائیں گے تو پرمیشور اپنے سردوتوں کو بھیج کر آپ کو نکالے گا آپ نہیں جانتے آپ کون ہیں اس کی نظروں میں میں بشواس کرتا ہوں آج کا بچن آپ کو اچھا لگا اللہ لیا کلیسیا کے لئے پراتھنا کریے اور میری لئے بھی پراتھنا کریے